ظلفقار علی بھٹو کی ملک اور قوم کے لیے خدمت اور ان کے کارنامے جس کے وجہ سے وہ اپنے مدہوں کے دلوں میں زندہ ہیں اسی وجہ سے ان کے مدہ ان کے یہی کارنامے ہی تو عوام کو گنواتے ہیں بھٹو جہاں تقریر اور عوام کے ساتھ محبت کے اظہار پر دسترس رکھتا تھا اسی طرح خارجہ محاصر پر بھی ان کی گرفت مضبوط تھی سکوتے ڈھاکا کے نتیجے میں پاکستان کے نوے ہزار جنگ قیدی اور پانچ ہزار مربع میل رقبہ بھارت کے قبضے میں تھا اندرا گاندی کے ساتھ طویل مذاکرات کر کے شملہ محایدے کے نام سے ایک سمجھوتا تیپ آیا جس کے وجہ سے نہ صرف جنگ قیدی آزاد کروائے بلکہ رقبہ بھی بھارت سیوا گزار کروائے روس کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز بھی بھٹو کا ایک کارنامہ ہے قدرتی وسائل کے وزیر کی حیثیت سے روس کے ساتھ مختلف محایدے کیے جس کے پاکستان کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے سٹیل مل کا قیام بھی روس کا ذلفکار علی بھٹو کو ایک تحفہ تھا اپنی وزارت خارجہ کے دور میں ہی ہمسائے ملک چین کے ساتھ دوستی کی ایک نئی راہ ڈالی چین کے ساتھ دوستی محایدے نے عالمی طاقتوں کو حیرت میں ڈال دیا اس محایدے سے لے کر آج تک چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہر آڑے وقت میں مثالی ثابت ہوئے خارجہ محاظ میں ان کے اقدامات کو بھٹو کی حسن تدبیر اور فہم فراست کا عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے جب بھٹو اقتدار میں آیا تھا اس وقت پاکستان بے آئین کی حیثیت رکھتا تھا بھٹو نے اس مسئلے کو اولین ترجیح دی اور دستور ساز کے لیے کمیٹی قائم کی اسی وجہ سے 14 اگست 1973 کو ملک میں ایک قانون نافذ ہوا اسی دستور کی روح سے پہلی بار اسلام ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا